شوال کے روزے رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کا احتمام کریں حضرت ابو ایوب انساری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے اسے عمر بھر کی روزوں کا سوا ملتا رہتے ہیں گویا آپ نے سارا سال روزے رکھیں ایک نیکی دس کے برابر ہوتی ہے اور اس طرح گرم دیکھیں تیس روزوں میں سے اگر ہر روزے کو دس سے ملٹیپلائے کریں تو کتنے بن جائیں گے تین سو اور چھے روزے جو آخری ہیں ساٹھ ہو جائیں گے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں گویا آپ سارے سال روزے سے رہے عموما ہم رمضان کے سارے رکھ لیتے ہیں لیکن شوال میں پھر سستی ہو جاتی تو آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لینا ہے اور پلان بھی کر لینا کہ کب رکھنے تاکہ اس ٹائم کو آپ پھر اور چیزوں سے پھارے رکھیں ایک اور جگہ پر فرمایا رمضان کے روزے دس مہینے اور شوال کے چھے روزے دو مہینوں کے برابر ہیں اس طرح یہ ایک سال کے روزے ہوں گے یہ روزے عید کے فورن بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں قضاء روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضاء جلد از جلد ادا کرے یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ گیا تو فوراں بعد میں رکھ لیا جائے کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے یعنی یہ نہیں کہ آپ شوال کے اور قضاء روزے اکٹھے کر دیں دو نیتیں ایک روزے میں جمع نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں آتا ہے تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے تین روزے ہیں اور ہر ہفتے کے دو روزے جو بھی آپ چوز کریں دونوں طرح رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت فالو کرتے نہیں سال بر تو بہت ہی مناسب ہوگا اور انشاءاللہ مقربین والے عمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنبار اور جمعرات کو لوگوں کے عمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا اس کا کیا عجر و ثواب ہے وہ دل کا کینے کو دور کر دیتا ہے تین کون سے دن تیرہ چودہ پڑھ رہا ٹھیک ہے